اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ میرے دوستو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالی کے اس مہینے کے اندر ان ایام میں رحمت نچھاور ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے گویا کہ بہت سارے فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے مرحزیز و بیان فرمائے ہیں ہر ایک فضائلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بیان دی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے سارے کے سارے فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزو کے متعلق حمزان المبارک کے متعلق نماز ترابیہ کے متعلق اور گویا کہ سارے مہینے کی اس کی کس طرح سے بدلدانی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طرز عمل سے ہمیں کیا ملتا ہے ان حدیث مبارکہ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز ہر روز ہر دن رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر ہر دن اللہ تبارک و تعالی چھے لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں یہ میں نہیں میرے اور ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز جو ہیں اپنے چھے لاکھ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں گویا کہ اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں لیکن میرے دوستو ان میں کن لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں وہ ہمیں گوھر کرنا چاہئے کہ کیا ہم بھی ان کے مستحق ہو سکتے ہیں کیا ہمارا نام بھی ان چھے لاکھ انسانوں میں آ سکتا ہے کہ جن چھے لاکھ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں ان کو معاف فرما دیتے ہیں جو انسان اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو بجاناتا ہے جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیر بھی کرتا ہے آپ کے فضیلت کو آپ نے جو فضائل بیان فرمائے ہیں انہوں نے وہ رخوص کرتا ہے ان پر عامل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے انہیں شامل فرما لے اس لیے جو ہے ہمیں اس مہینے کی قدر گانی کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی گویا کہ ہر ایک انسان کو معاف فرمانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہیں بہانے ڈھونڈھونڈھونڈ کر کے ہمارے پاس آتی ہے کہ ہاں ہم اس کو کس طرح سے قبول کرنے یہ اسواب اللہ نے بنائے ہیں اللہ تعالی سے مانگے تو کوئے استغفار کریں منسام رمضان ایمان و واحتسابا گفر اللہ ماتقدم من زمبی کہ جس شخص نے روزہ رکھا کہ جو شخص جو انسان اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے وہ انسان روزہ رکھے اور وہ سواب کی امید رکھے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات اکدس پر ایمان رکھتے ہوئے اور سواب کی امید رکھتے ہوئے وہ اس مہینے کی قدر دانی کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیزو ارشاد فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ محاف فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کتنی بڑی فضیلت ہے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی ہر ایک انسان کو گوھر کرنا چاہئے کہ اب سے میں نے رمضان سے پہلے کتنے گناہ کیے ہیں لیکن یہ مہینہ بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ ہر ایک انسان اس مہینے کے اندر میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مان سکتا ہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں روزہ دار کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ روزہ دار کے لئے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے روزہ دار کے لئے مخلوقات کو لگا رکھا ہے کہ وہ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں سمندر کی مچھلیا روزہ دار کے لئے افطار کے وقت تک دعا کرتی ہیں یہ میں نہیں میرے اور آپ کے آقا جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے روزہ رکھتا ہے اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق جس کو مچھلی کے نام سے جانا کرتے ہیں وہ سمندر کے اندر رہتے ہوئے میرے عزیزو افطار کے وقت تک روزہ دار کے لئے دعا مغفرت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اس انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں چھے لاکھ انسانوں کی ہر روز اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں صحابہ نے عارض کیا کہ کیا یہ چھے لاکھ لوگ کون ہیں کون سی رات ہے کیا کہ وہ شب قدر کی رات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں اللہ تبارک و تعالی کے جو رمضان کی آخری رات آتی ہے اس رات میں تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی بڑھ کر کے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں یعنی ایک دن میں چھے لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور آخری رات میں رمضان کی اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں گویا کہ اللہ کے ربی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مزدوری دے دی جاتی ہے اس کے کام کرنے سے پہلے پہلے مزدوری دے دی جاتی ہے تو یہ اتنا بڑا انعام ہے میرے عزیزو اللہ رب العزتی والجلال کی جانب سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نچھاور ہیں ہم اس کی قدر کریں ہم روزے خوب رکھیں جو نوجوان روزے چھوڑتے ہیں اور وہ بہانے تلاش کرتے ہیں میرے دوست یہ بہانے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قابل قبول نہیں ہونے والے اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے ہر ایک ایمان والے کے لئے عالب آقل بابل مومن مرد یا عورت ہو ہر ایک کے اوپر یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے روزے فرض کیے ہیں ہر ایک کو رکھنا لازم اور ضروری ہے اللہ یہ کہ شربی عذر ہو تو وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی خوب جاننے والے ہیں معاق کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایام دیئے ہیں تو ہمیں ان کے بدر دانی کرنی چاہئے پہلا عشرے کے لئے یہ دعا میں آپ ذرات کو بتاتا ہوں وہ ہم پڑھ لے گا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے دوسری دعا دوسرے عشرے کی یہ جو دعا میں نے ابھی بتلائی یہ پہلے عشرے میں انسان کو یہ جو ہے پابندی سے پڑھنی چاہئے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نچھاور ہے اللہ سے ہم معافی مانگے ہم مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اس دعا میں گویا کہ اللہ چاہے تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے روز یہ دعایں مانگے ہر نماز کے بعد ہر وقت پڑھتے رہے تصویحات پڑھتے رہے دوسرے عشرے کے لئے ایک دعا میں آپ زراد کو بتاتا ہوں یعنی ہم اللہ تبارک و تعالی سے مدد چاہے استفار کریں توبہ کریں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا بھی ہر ایک ایمان والے کو پڑھ لینی چاہیے اور روزانہ پڑھتے رہنا چاہیے نماز کے بعد پڑھیں اور اوقات میں پڑھیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پڑھیں معاف کرنے والے ہیں رحیم و کریم ساتھ جو ہے وہ سفر اللہ تبارک و تعالی کی ہے تیسے عشرے کی دعا بھی میں آپ حضرات کو اس ویڈیو کے اندر بتاتا چلوں وہ ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو انہا اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو انہا اس دعا کا بھی احتمام کریں اس لئے کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے اللہ کی رحمت جو ہے بارش کی طرح نچھاور ہے ہم اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کو طلب کریں اپنی معافی چاہیں اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے اور دوسرے عشرے کے لئے مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے ہم اس میں مغفرت چاہیں اس میں بھی اللہ تعالی سے توبہ و تعالی کریں اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جو ہے اپنے آنکھوں سے آسو نکالیں اللہ کو راضی کریں نماز تحجد کا احتمام کریں اور تیسرے عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس دعا کو پڑھنینا چاہیے آخری عشرے میں اور نماز کے بعد پڑھیں احتمام سے پڑھیں اللہ تعالی سے لولغا تک دعائیں بھی کرتے رہیں نماز تحجد بھی پڑھیں اور روزے بھی رکھیں نماز تراغی بھی ادا کرتے رہیں قرآن کریم بھی پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ آمن کی دعفیق ادا فرمائیں آمیر السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ علیکم و ربا رہا تاکیم موسیقی